بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین آج ہم آپ کے لئے نوز الحجہ کی بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں نوز الحجہ کو پڑھے جانے والنوافل کی بہت فضیلت ہے ان نوافل کی برکت سے ہماری کسی بھی قسم کی جائز حاجت ہو وہ ضرور پوری ہوگی ہر خفائش ضرور پوری ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ضرور قبول ہوں گی ماہ ذو الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن آج ہم آپ کو نوافل بتائیں گے اور ماہ ذو الحجہ کی فضیلت بھی بیان کر دیتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں آپ نے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں نوافل ادا کریں اس ماہ مبارک کی عزت کرنے والوں کو احترام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے عمر میں برکت اطاف فرماتا ہے اور صحت اطاف فرماتا ہے بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کا احترام کرنے والے کی رزق میں بہت زیادہ زیادتی اطاف فرماتا ہے اہل ہو یال کی حفاظت فرماتا ہے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے یعنی اس میں سے جو لوگ نیک عمال کرتے ہیں اس کا عدب و احترام کرتے ہیں تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے ایسے شخص کی نیکیوں میں اضافہ فرما کر اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے کتنی پیاری فضیلت ہے اس ماہِ ذلحاج کی ایسے انسان کی نزا کے وقت کی تنگی میں آسانی پیدا فرماتا ہے یعنی موت کے وقت اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے نیکیوں کی عجر کا پلڑا باری فرما دیتا ہے جہنم سے نجات عطا کر کے جنت کا سارٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے جنت کے درجات میں بلندی بھی عطا کر دیتا ہے یہ کچھ انامات جو اس ماہِ مبارک میں ان مسلمانوں کو عطا کیے جاتے ہیں جو اس میں عبادت کرتے ہیں اور اس ماہِ مبارک کی عزت کرتے ہیں اب بات کا لیتے ہیں ان وافل کی جو ہم نے نوزل حجہ کی رات کو ادا کرنے ہیں آپ نے اس کی ترقیب بلکل توجہ کے ساتھ سننی ہے تاکہ ہم کسی بھی قسم کی گلتی نہ کر پائیں ہم نے اس رات چار قات نفل نماز ادا کرنی ہے ہر رکت میں سورت الفاتح کے بعد تین مرتبہ سورت القافرون اکیس مرتبہ سورت الاخلاص پڑھنی ہے یہ چار رکتیں ہم نے ایک اسلام کے ساتھ پڑھنی ہیں پہلی رکت میں ہم سب کو پتہ ہے کہ سنا پڑھتے ہیں سنا کے بعد سورت الفاتح اس کے بعد تین مرتبہ سورت القافرون پھر اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس طرح ہم چار رکتیں مکمل کر کے سلام فیر دینا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی اور چار قات ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ضرور کریں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی سورت ہی بنا لیں کیونکہ ہمارے رب کو یہ بہت ہی پسند ہے ایک مسلمان کی آنکھ سے جو آنسو کا کترہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت زیادہ پسند آتا ہے کوشش کریں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا مانگیں آجدی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آجدی بہت پسند ہے تکبر اور غرور پسند نہیں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگا کریں اللہ پاک ہماری دعاوں کو ضرور قبول فرمائے گا آمین